استقبال کرو نعرے رسالت نعرے خلافت سنہ خانی تی دنیا دبا اومدان جناب الہاج محمد فروق محرمی صاحب تمہیں ہون خطاب اللہ جواب باسدے امیر تحریر لپیک پاکستان دویجن مجزام علامہ مجاہد اسوائی ریدوی صاحب آپ کو مائد پیش کرنا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت آجا کے نعرے آجا کے نعرے آجا کے نعرے آجا کے نعرے ختم ربوت زندہ با زندہ با منصبہ نبیر منصبہ نبیر دین آیا دین آیا دین آیا لبائی لبائی حمد للہ رب العالمین والعظم للمتبین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلیم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذین آمنوا دخلوا فی السلم کاف وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُفٌ مُّبِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صلی اللہ مولانا الكریم وَطْلَغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي جُلْكَرِيمُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ اللہم مَنَفِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرَانِ وَزَجِّنَّ اخْلَاقَنَا بِالْقُرَانِ وَأَلْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرَانِ وَنَجِّنَا مِنَ الْنَارِ بِالْقُرَانِ قَالَ اللَّهُ دَعَالَا وَتَبَارَكَنْ فِي شَاءِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآبِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُوَا الَّذِينَا مَنُصَلُوا عَلَيْهِ مَسَلِّمُوا مُتَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّعْلَى سَيْدِنَا وَحَبِيبِنَا وَكَرِيمِنَا وَشَفِيعِنَا وَمُولَانَا وَمَرْجَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قُلِّ مَعْلُومِ اللَّكِ صلاة السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَدُ جَعَبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُمُوا عَلَيْهِ وَحَالِهِ یا صاحب الجمال وَيَا سَيْدَ الْبَشَلْ مِنْ وَجْحِكَ الْمُنِيرِ لَقَدُ لُبِّرَ الْقَمَرِ لَا يُنْبِنُ سُنَاؤُ كَمَا قَانَ عَقُّهُمْ مَعْدَسْ خُدَا بَزُلْقُوئِ قِسَّةَ مُخْتَسَتْ بندہِ پروردگارم حمدِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تابہ اولادِ علی مذہبِ ننفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خواب پائے کونسِ آزم بیرسا یا حرولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدَسْ فاروق ظلِ جاغو جلالِ محمدَسْ عثمان زیائے چمع جمالِ محمدَسْ علی حیدر بہارِ باغِ خِسَادِ محمدَسْ صلی اللہ علیؒہ سَلَّاتُ وسْلَاتُ والسلام علیؒہ سَلِیourt صلی اللہ علیؒہ سیدی اللہ علیؒہ سَلَاتُ والسلام علیؒہ سیدی کے کائنار حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نازدرچ اپنی محبتان عقیدتان علفتان دے خراج پیش کر انتو بات میرے انتہائی واجب الاحترام سید السادات آل نبی اولاد علی پیلے طریقت رہبر شریعت عبرت علامہ راکٹر الطاف حسین شاہ صاحب بخاری زید عمر وحفظہ اللہ تعالی وبرکاتہ اور دیگر علماء زیبقات برادران اخلام حضور کے غلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں منتظمین دبی شکر گزار ہاں جنہاں نے میں گویار فرمایا آپ میں حاضر دیا جنہاں دے وسیل دنال پیلے طریقت رہبر شریعتی زیارت میں کو نصیب تھے اور آئیدہ پروگرام جو سوال دنال میں کوئی گزارشات کی تھی میں ہیں کہ بڑی خوبصورت محفر دے توسط اور بھی برکت دے نال آج لکھویرہ برادری اور انہاں دے تمام برادران اور متوصلین انہاں نے ایک مدرس دا ایک پروگرام بنایا اور ایک تتاہی تقریب بینال ہے مدرسہ رحمت اللی عالمین لیل بناد جنہاں بستے جڑے عظیم شخص نے اس صدقہ اجاری عوض سے جڑے جڑے وقف کی تھی جناب محترم باغ علی صاحب نے اور انہاں نے منتظم بنایا محمد ازر اور انہاں دے تمام احباب یہ تمام برکت تنال اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ محمد ازر اور انہاں تمام برادری اور انہاں دے حباب نے تحریک ربعہ یا رسول اللہ دے شمولیت کی تھی ہے میں تحریک دا خادم حومد ازر انہاں دے شکریہ بھی ادا کرینا اور انہاں کو مبارک بعد بھی پیش کرینا قبلہ سید شاہ صاحب جلوہ فرازن اور انہاں کے سامنے کو چند گزارے ساتھ آپ کے روش گزار کرینا یقیناً بڑی دیر تو آپ حباب مصطفی تھی دے پہاوے سنا خان مصطفیٰ عالمی شورت یافتہ برادر مکرم جناب فروغ میری صاحب اور انہاں تو پہلے قبلہ نعیمی صاحب بھی بہترین انداز دنال اپنی تلاوت فرما کے لیے اللہ رب العالمین سب کوئی دی جزائے خیر اطاف فرما کے لیے یہ آیت قریبوں میں تلاوت کی دینی دے حوال دنال کو چار گالی ہیں اس دوبار قبلہ دا خطاب بھی سننے انہوں نے دعاویں بھی سمیٹ دیں ہیں یقیناً راتہ کافی سارا وقت پیٹ چکے اللہ رب العالمین تمام دوستان دی کابش قبول فرمائے جنا دوستانی خوبصورت محفل دائی نقاط کیتا میں سب دے نام نہیں جانا دا تمام قرمائے زیوکار تمام حضورت غلام میرے سرند تاج سب دقیت سپریہ کے جڑے اس وقت اللہ رب العالمین اور انہوں نے محبوب دا ذکر فرمبا سے بڑھتے مبارک بات مستحقی کہ جنا نے اپنے نبی دا ذکر سنے اللہ رب العالمین سن کو امدی توفیق عطا فرمائے میں جڑی آیت کریمہ تلاوت کی دیئے اللہ رب العالمین نے اشاعت فرمایا یا ایوہ الذین آمنو دخلو فی السلوکا فا اے ایمان والو اسلام دے بچ داخل تھی یہ وہ تبہ پورے پورے داخل تھی سر تو گھن کے پیرے تک اسلام داخل تھی اتو اتو اسلام ہوئے جو دلج کے بیدہ ہوئے نہ کہ اسلام کا مزاج نہیں اللہ رب العالمین نے اشاعت فرما لیتا ایمان والا کو مخاطب کر یا ایوہ الذین آمنو دخلو اے ایمان والو اگر اسلام اچھ آگے رہے تو بل سر تو گھن کے پیرے تک اسلام اچھو پورے پورے وَلَا تَتَّلِرُوا خُطْوَاتِ السَّيْطَانِ سیطان دی پیرے بھی نہیں کرنی کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْكُمْ مُبِیُتُ وَرَكُلَا دُشْمَنِ اللہ رب العالمین یہ آیت تفسیر دل منصور دے اندر امام نے اندھی بہترین روایت کی تھی یہ آپ تفسیر بیان فرمئے ہیں کہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ ایتنے سلام دے انتنازل تھا ہی جہاں عبداللہ ایتنے سلام کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی یہ یہودیت مذہب تو طائب تھی کہ آئے آپ نے کلمہ حضور دا پڑھ گی دا تے دل دے دل دے مجھے یہودیان دی محبت رہ گئے اللہ رب العالمین کو جلال آگیا خدا رب دل جلال نے قرآن دے آیت نازل دا غلام بڑھنے تبل سر تو گھر کے پیرے دا غلام بڑھو اتو تو کلمہ نہیں بڑھنے آگا یا ایوہ اللہ دین آمانو دخلو اے ایمان والا اگر اسلام قبول کر دی گی دے تبل پورا پورا قبول کرو انہوں نے پورا پورا قبول کی میں نکی کہا اج میں بھی اپنے کربان دا بچن کھولا تو ساں نہیں سوچو کہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے میرے نبید ہاتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی یہ لیکن عبداللہ ابن سلام نے دل سوچا کہ اٹھ دا غوش کھانا اسلام اج کیرا لازم ہے کیرا واجب ہے ضروری تا کہنی جنہ دل کرے کھا گی نہ جنہ دل کرے نہ کھا گے لیکن جہودیت مسجد وچ اٹھ دل تعظیم کی تھی میں لیے حضرت عبداللہ ابن سلام نے جنہ میں پاک نبید کلمہ پڑھیا تو انہ نے جان بجھ کے اٹھ دا غوش کھانا چھوڑ دیتا اے سوچ کے کہ او جان برہے جنہی میرے پچھلے مسجد رکھ تعظیم کی دیوے دیا ہے جنہی تعظیم و تقریم کرے دیا سے اس وست میں ہی اٹھ دا غوش جان بجھ کے چھوڑ دیتا خدا رب زلجلال کو اے گاہو بھی برداشت نہ رہی اللہ حب العالمین نے قرآن دی آیت ناغل فرما لیتی فرمائے محبوب انہ لوگوں کو آخ جاؤ جنہ کلمہ پڑھے انہ گواہ کو پورا پورا کلمہ پڑھو اٹھ دا غوش ہی پڑھے لازمیں فرمائے کو بھی یا کھاوے یا نہ کھاوے عبداللہ ابن سلام بس سے لازمیں عبداللہ ابن سلام جب تک اٹھ دا غوش کہنا کازی اس وقت تک محبوبت اور غلام نہیں بڑھ سکلا تیار اگر یہودیت مصحب دی ہیک تعظیم اور انہ دی ہیک رسم کو عبداللہ ابن سلام دل لے جرکھیں باقی نمازہ بھی حضور دے پڑھیں سارے کم کریں اٹھ دا غوش نہ کھاوے تی اسلام ہی گار گوارہ نہ کریں اسلام اپنے منہ ڈالا دی طرف ہوں اتنا حساس اور اتنا غیرت مندین ہے اسلام آدھے ہووے میرے منہ ڈالا تی غیر دی نظریں اٹھا کے دیکھیں ہووے میرا منہ ڈالا کلمہ میرے نبیدہ پڑھے تی بل رسمہ انہا دی آدھا کریں اج میں تی تساں دیکھوں وہ سا کی تکیں کھڑھے اٹھ دا غوش نہ کھاوے تی خدا رب نظر جلال قرآن دی آیت نازل فرما لے تی جی دی ساری زندگی سر تو گین کے پیرہ تک ناموس و نبود ساری وضع قطع ساری انہا دی ہووے جنہا کوئی یہودوں نہ سارا آکا میں نے تی ساری انہا دی ہووے تی بند اسلام پورے پورے داخل کیلے تھی گئے ایک حبالہ دی اس چمن میں ہے پیر میں بل بل یا تنمیز بل سراپا نالا بن جا نوا پیدا نہ کر ایک حبالہ دی یاور پھول دی طرح بند من کہ شورو ہو گا تیری زندگی دا مقصد بند منے یاور بل بل دی طرح بند من کہ تے کوئی دروڑ دی نیوے تبل تیری اہو ککار نہ ہوئے تیری دھار نہ نکلے ول جو کچھ تیرے نال کوئی کر رہے تو اپنی کردہ مطاق دے خم کر دی اے اسلام دا مزاج ہے میرے بابا جان فرمیلنے اسلام دا مزاج یہ نہیں ہے آدھا پتر دے آدھا بٹے اسلام دا مزاج نہیں ہے پیر صاحب ہا منجل تا پیر صاحب دے سامنے حضور سارے کم کر دیوں تے پیر صاحب منجل دا بل ساری شاہ چھوڑ دے ہوں نہ نا اسلام دا مزاج اے ہے کہ جس ولے آپ ہمیں تبلوی لبیر یا رسول اللہ آپ نہ ہمیں تبلوی لبیر یا رسول اللہ اسلام دا مزاج دے یہ کچھ ہے تے جائے حضور دے نال وفا کر دیئے نہ خدا دیکھا سمیں دنیا جبھی کامیاب تھی کہ آخرت ہی بھی کامیاب تھی یہ کھوڑے مزاج دا پیان کے قبلہ فروغ مینی صاحب تھی ناد خانی دے اندر بہت سالے لوگوں دے اکھان دے بھی چوئی اتنوان کہ حضور دی سناس ان کے دل بھی بڑا بیتاب ہا مدینہ دا ذکر بھی سامنے آئی شاکر دیگال بھی سامنے آ رہی لیکن شاکر دیگال بھی سامنے آ رہی لیکن شاکر دیگال بھی سامنے آ رہی کی تھیں دین دا سودا کی تھیں ایمان وردہ پہ خدا یا خود حفاظت کر تیرا فرمان وردہ پہ کی تھیں دین دا سودا کی تھیں ایمان وردہ پہ کی تھا ملانگی ہتی ویچ کی تھا پیراندے شوکے سے میرا ایمان نہیں بدلیا تیرا قرآن وردہ پہ میرے ملکج خدا ڈالر میرے ملکج نبی پیسہ میرے ملکچ خدا ڈالر میرے ملکچ نبی پیسہ حوستی ترقی دے وچھ ہر انسان نکدا پہ ہر بندے کو یہ خواہش ہے کہ یار میں دو پیسے بنا گئے یار میں ایک پلاج بنا گئے کئی آخرتی جاری نہیں کی تھی کئی آخرتی جاری کوئی نہیں ہر بندہ میں بھی اپنی دیدے دلگا بھی ہر بندے کو اپنا اپنا فکرے یار حضورت نامتہ وفا کرنی ہے انہیں فروب بھئی پڑھ دے گیا نا اسانال سامر علیسو کے کہنا کہ اگر سامر مو موڑ گدہ قیامت علی جمارہ بلا کہ کرے سن اگر انا سامر نے قیامت علی جمارہ طورت نے گوڑے کے مو موڑ گدہ کہ اینا میرے سجدہ نے طور گھر ان کے پیغام حق سنائے پاپو اینا نے دعوت حق کری تھی تو سنگلا بھی نام نہ کرے تو حضور نے سامر نے مو موڑ گدہ امار کو بھی در کوئی نہیں بچنا امام عمجد علی آدمی بہار شریعت کے اندر لکھ دیں کہ قیامت علی جمارہ حضور اپنے سر مبارک کو نکا فرما لے سن حضور اللہ کی بارگاہ دے سر رکھ لے سن اور اس وقت تک سیر چوشن کوئی نہ جدن تک خدا رب دور جالا خود نہ سنیسی خدا فرمیسی اے محمد سر چاؤ محمد رساؤ کیا کرنے محبو کیلی شفاعت کرنی ہے میرا پاک نبی فرمی دے اس وقت تک محبو کیلی نتیضہ جدن تک ملا ہر غلام جند gel دل دیج دل 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 برابر امان ہزی جب تک جلند تے جنبی اس وقت تک میرے دل دل پرد میرا پاک نبی راضی کوئی نہ دیجن اور آپ فرمئے اس وقت تک خلصا کوئی نہ جدن تک اپنے سارے غلامہ کو جلنہ سکھنا بے یا میرے دل 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 مائی حضور روپو میں میرے دل 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 حضور اونی بھارہ اپنے سر مبارک نے تا فرما رہے ہیں تیار میں تھے تسا حضور دنال کے لیے وفا کیتی ہے تصیر در منصور دی روایت ہے امام نے لکھے کہ ایک بچہ میرے پاک نبی درود درس قرآن سوراں وست آنگے ایک نبارہ میرے پاک اپنے چچا دنال جلاس ابن سوید دنال ایک نبارہ جنران چاچا نہیں آیا بار میرے پاک نبی دی بار کا آئیت آئے میرے پاک نبی نے قیامت و ذکر بیان فرمایا فرمایا لوگو قیامت تلیم پجاہ ہزار سال تلیم ہے پجاہ ہزار سال ہر بندہ اپنے گناہوں دے بسیئے بچہ شرابور سی بار جنران سنے آدھے بننا چاچے کو سنامان چاچے کو بن کہا دے یا عمی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن ساعة حتی کونی لعجلائیں چچا آج میں رسول اللہ کو فرمیتے ہیں سنے آج حضور نے فرمائے قیامت تلیم بڑا خطرناک پجاہ ہزار سال تلیم ہر بندہ اپنے گناہوں دے پسیئے بچہ شرابور سی جنران ایک گال بار نے کی تھی چاچا منافق ہا آدھے واللہ لوکان محمد صادق لنہن سرون من الحمیر اللہ دی قسم اگر تیرا محمد سچائے اصمر کھوتے گل بھی گے گدرے ہیں اللہ اکبر جنران ایک گال کی تھی بار دے پہلا تلو سمیم اللہ دی قسم ایک زمانے جنر جتنا پیارا تُو لگتا اتنا پیارا کوئی نہیں لگتا آج دار ایک حتم نبوہ زندہ بات زندہ بات اور ہونے میری حالت کیا ہے اللہ دی قسم جتنا گندہ ہونے قولت دیں اتنا گندہ کوئی نہیں لگتا کیونکہ تُو میلے حضور دنال بے وفائی کی تھی ہے میلے حضور دی گستاخی کی تھی ہے انا دینال اسنتین میلے کل دو رہا ہے ایک را اے ہے کہ تُو رسول اللہ دنال بے وفائی کی تھی ہے میں ہی بے وفائی کرا ایتھائی کنگال کو لکا دیما دو جہ را اے ہیں مون کے رسول اللہ کو تیری شکایت نہ ہو وَلْ يَكُمْ مَا يَكُمْ وَلْ جَوْ تِسِنِ اٹھا بے سی چاچا دے وَن من جے گوا تھے آپ تیرے کل مندر تھا کوئی نہیں تو چھوٹا دیاں بالے تیری کیا منہ نہیں ہے جیدی کوئی نہیں منے تھا اندھی میرا نبی من جے بچہ اٹھے دربار مصطفیٰ جگے میرے پاگ نبی دی بارگاہ ادھے فِداغ آمی وَا امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جللاس بن سوید خال اللہ وَرَزُولَهُ حضور جللاس بن سوید نے پالے نال بھی خیانت کی دیئے اللہ بن نال بھی بے وفائی کی دیئے اور اگلی گار بڑی ڈاڑھی کی دیئے میری آخری گار اپنے دل دے اٹھے محفوظ کر گئے لو چھوٹے لیاں بال حضور جللاس بن نال بفا کر کے اتنا لساگے کے ادھے وَهُوَ عَمْنی حضور بے لچاچا لگ دے کوئی عام نہیں میرے سب یا چاچا ہے اور اگلی ڈاڑھی گار ہے ادھے وَقَتْتَ بَرَّاتُهُ إِلَى اللَّهِ سُمَّ إِلَيْكَ مِنُّو یا رسول اللہ میں پہلے اللہ کو گواہ پڑھیں نا وَلْتَا کو گواہ پڑھا کیا تھا ادھے گروبات میرے چاچے دنان میرا کوئی تعلق ہے نہیں کیوں میرے چاچا حضور پر دشمن نکلے یا عشق میرے بابا جان فرمیدیا عشق پوچھ پوچھ کے فیصلے نہیں کرے عشق انے واو اندھے عشق اے گیا تھا کہ رئی تو سندھے میں اپنے باب کو چمن بستے پیر صاحبوں نے کوئی اجازت کی دیئے کہ حضور دساؤ اپنے پتر کو کتنا چمنے حضور اپنے پتر دکے کٹنے نہیں کٹنا اندھی برت دے مناؤنی یا نہیں مناؤنی طور پترے مناؤ وہ کو جتنا مرضی چمن ہو لیکن دیتے حضور دی گال آپ نے اتھے کہ ملسک مسئلے کچھ نہ یاد آوے نہ ایسے کہ یہ جائز ہے کہ کوئی نہ حضور دساؤ ایدال ہے یا کوئی نہ اللہ اکبر جنہیں بار میں ایدال کی دیئے نہ حضور دی بار دا دن در کے حضور میرا چچا لگ لے حضور مہتے نہ اعلان پر آپ کرے نہ اعلان لا کال کی کرے نہ میرے پاک نبی فرمائے کالا ومازا کال بچے تھی کیا ہے کہانی کہے باہر نے ساری کہانی سنائی حضور مہینہ عمد ورہ در سے قرآن سنتا ہم ایک نیمہارا چاچا لگیا میں چاچے کو جس آئے حضور دولے مخالف گال کی دی میرے پاک نبی نے صحابہ گسڈیا اردو انہیں قرآن دیا جو چھے ہم قسمہ کھانا چھوڑ کر دی دی اللہ دی قسم میں نے کوئی گال نہیں کی تھی جرل انہیں قسمہ کھا دیا بچے کو لگا شاید حضور میری گال کو قبول نہ کریں میں چھوٹا دیا شاید میری اگواہی قابل قبول نہ ہوئے جرل انہیں جرل میرے پاک نبی نے صحابہ گسڈے جرل انہیں قرآن دیا قسمہ چھا دن بعد چھوٹے مچے دروازے دے بہ کے دعا مگڑ بہ گئے اے اللہ اگر میں سچا ہاں تو میں کوئی سچا کر دے اگر میں جھوٹا ہاں تو میں کوئی جھوٹا کر دے حالیبال نے دعا دے ہتھ نود پھیرے کوئینا اللہ نے صدرہ جبریل کو پہلے پیٹ دی فرمائے جبریل ون میرے یار کو میرے سلام دے میرے یار کو آکھ محبوبات بازد کنہ نے جو کچھ سنے سچ سنے بازد کنہ نے جو کچھ سنے سچ سنے جو کچھ آکے سچ آکے میرے پاک نبی نے بچے گوہ گوش رحمت الگدہ فرمائے مرحبا باللذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات بچے مرحبا بچے مرحبا مبارک ہو بچے عرشت رب نے تیری گواہی دے گی تھی ہے بچے عرشت رب نے تیری گواہی دے گی تھی ہے جو کچھ تو آپ کا اثر چاکا یار حضورد نام اتنی دا وفا کرو کہ قیامت علی جمارہ کم از کم سارے عمال سب کچھ سنگر رہے ہیں امام نے ایک بڑی بہترین نالگال لکھی ہے تفسیر در منصور دی امام فرمائے کہ قیامت علی جمارہ ہے بندے کو اللہ دی بار گائیت پیش کیتا بیسی جی لیے نام عمال دیوچ ہیک بھی گناہ کہنا ہوسی سارے نیتیاں ہر چی حج عمرے ہی عمرے نمازہ ہی نمازہ روزہ ہی روزہ اللہ رب العالمین کسی نصاب میرے دشمن دنال دشمنی رکھی ہوئی میرے نبید دشمن دنال کری دشمنی کی تھی آئی وَقْسِ لَمْ أَكُمْ أَحَقُ أَنْ يَكُونَ یا بارِ تَعْلَى مَا کئی دنال دشمنی رکھ کرو اچھا نا میں سمجھتا مَا سِدَّا سَدَّا بُسَلْمَانم اے بھی آگے اے بھی ٹھیکے اے بھی آگے اے بھی ٹھیکے یعنی میرے بستے سارے ٹھیک ہیں رب ذل جلال اندھا جواب سنکے فرمیسی اقول اللہ تعالی میرے پاک نبی نے اشارت فرمائے اللہ فرمیسی اقول اللہ تعالی وَعِزَّتِي لَا يَنَعُ رَحْمَتِي میرے پاک نبی نے اشارت فرمائے اللہ اپنے عزت و جاہو جلال دی قسم دے اللہ فرمیسی میں کو میری عزت ہی قسم ہے اے بندہ میری رحمت کو نہیں پاسکتا کہ جو دے بنگے دے نامان امالک یار ہیٹ بھی گناہ نہ ہو رہے نیکیے ہی نیکیوں ہن اللہ دے اندھے نبی دنال وفا نہ کرے اللہ دے نبی دنال محبت نہ کرے انہ دے دشمن دنال دشمنی نہ رکھے اللہ فرمیسے قیامت علیہ مارہ اندھے نمازہ اندھے روزے میرے کئی کم دے کہنا کم از کم اتنا ضرور پیغام ہے میرے بابا جان بھی مرد دنیا کو ویڑے میں نے آپ ہی ہو پیغام دیکھ گئے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیہ ہے جنازہ انہوں نے لوگوں نے لٹھا اپنیاں میں لٹھا غیرہ میں لٹھا اقبال میں موئے لئے فرمایا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم دے رہے ہیں بابا جان تھی زندگی تا سارا مقصد دی ہوا کہ تحریف تا وجود ات آمد تب بھی مقصد ہی ہوئی کہ بس حضور دنال وفا کرنی ہے بس حضور دنال وفا کرنی ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی ہرا کروں کیا کروں جہاں نہیں بابا جان فرمین جن یار رات کو سمن میرے ایک وردی ہاتھ رک اتنا ضرور کچھ ہے دیر دی ہاتھ رک کہ سر سر دست ہے مسلمان تا مطلب کیا جے عشق ربین سینے وچ وات راز ایمان تا مطلب کیا وات ہندوستانی چیکہ سے اتنے نقصان تا مطلب کیا جتے پاک نبیدی عزت میں اس پاکستان تا مطلب کیا جس پاکستان کے اندر حضور دی عزت تی حفاظت وستے ساتھ اس سنتالی لاشاں اٹھاؤنی ہے جس لیاست مدینہ کے اندر حضور دی عزت تی حفاظت وستے تحریک میدان اتابعے تحریک سنتالی لاشاں چاہوں تباکستان قوم کو اگر تحریک دمیشن سمجھے چناہے تو انہاں بس سے دعائے کر سکتے ہیں میں قبلہ دن بارگاہ دی ہے گزارش کرے سانکے اس قوم بس سے دعا کریں اللہ رب العالمی انہاں کو حق پیدی پہچان نفیب فرمائے آخر دے تحریک در نہیں ہو پیغامیں کہ حضور دینا اللہ مفاق کرنی ہے یار کل تا مر بڑھنے ہر بھی مر بڑھنے زندگی تا کوئی پتہ کوئی نہیں لیکن کم از کم اتنا ضرور کرنے ہوں کہ قبر جندر حضور دی بارگاہ دا اکھو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے باستے قبر جندر اتنا پہنچو حضور ساری عمر جو گناہ کی تے جو کچھ بھی کی تے لیکن حضور جس پہلے سارے نام آلا سارے اپنے دن جھکویں دیئے حضور جس پہلے دین دیگال آنی ہے یہ تکر من صبح نبیین فرق تلود کارٹون بنا کے چوکے فوٹو نوا دے ہوئے کہ میرے ابنے در نکھ کٹ کی تے کم نالے ہوئے تے نکھ پٹ کی تے کم نالے ہوئے تے یاد دفعو ان دا پتر اون باپ دی تونین دے کے پرداشت کر سکتے بینا تشبیح و تمثیر والے تے میرے پاک نبیدے کارٹون بڑھ گئے والے تے میرے پاک نبیدے خاکے بڑھ گئے تے والو یار حضور ڈیزت بستے میدانچ تے جنہیں نکلن انہاں کو سکانی کروں مول بھی پادا لیں روز میں دانے چیک کریں یار جانتا ہاں کئی کو پیاری ہو دیئے تے جانا ود ود کے لیویں تے نال بیٹھے میرے نال فیضاباد بھی رہیں وزیراباد بھی مار چجھ رہیں خدا دی قسم اثر کئی کو کمر دے گولی کھانا کہنی جیتا اثر کئی کو کمر دے گولی کھانا نہیں جیتا جین ہی کھانا ہے اپنے چینے دے گولی کھانا ہے مولانا کہ حضور میں آپ دی عزت نے حاضر حضور میں حاضر حضور میں حاضر ساری عمر جو نعرہ لہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بلیکن در صحیح موت آن دی کیوئے ہیں آج میں تہری کے لبیت تا خاتم پر اکنی دو پیغام گیم جائے ہیں سخویرہ برادری میرے مرشد قریب تمام علماء عزی وقار حضور کے غلام کہ یار حضور دی عزت پاس سے کھڑے دی منو حضور دی عزت پاس سے دہری کے لبیت یار رسول اللہ نے نعب کھڑے دی منو کیونکہ اس وقت اگر پاکستان دن در کوئی ایک جماعت بچی ہے جو این اسلامی نظام چاہدی ہے حضور در دین کو تخت گن کے آمنہ چاہدی ہے بابا جان فرمی جائیں اصلاں کئی کو اٹھامنے اصلاں کئی کو گرامنے اصلاں فقط رسول اللہ در دین کو تخت گن کے آمنہ انشاءاللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آمین حضور مہین تاجدار ختم رکوفت زندہ وآل زندہ وآل مرشد کریم سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت ممبع جود و سخا ممبع محرو وفا حضور کی بلا پیر سید ڈیکٹرال طاف سنشاہ سے بخاری آپ ہی سرزمین دوں تر تشریف کھیم کی ہیں میرے کوئی الفاظ نہیں کہ میں مرشد کریم نہ شکریہ دا کراؤنا الفاظاں دنال اور ہمیں دل دیتا در آئے ہیں دنال بہت بہت مشکور ہوں میرے استال مہترم کبلا حافظ محمد اسلام سیاد سے کرم فرماتے ہیں سرزمین دوں تر تشریف کھیمیں اور آخر دن در میں اتنا آخران جانا کہ جنہا خاجس ہے مریدیں گلوینے ہیں وہ مرید ہونے ہیں امیر آتے ہیں میں آج اپنے پیر کو اتنا زمین لے سا میں آج اپنے پیر کو اتنا جہداد دے سا پر میں ہاتھ بد گیا تھا سوڑے ہیں میرے کوئی مال نہیں میرے کوئی جہداد نہیں پر کیا ہے ہیک واری لکھیا تو ساڑی جا دے ہیک واری لکھیا تو ساڑی جا دے داریاں کرے سا سکھ کان لہا دے ہیک واری لکھیا سارے حضرات ہاتھ جاؤ مرشد کریم کو دسو سائیں کتنا تانگانے اندر بیٹھے ہیں آج چاو محبت اللہ کو سبحان اللہ داریاں کرے سا سکھ کان لہا دے ہیک واری لکھیا تو ساڑی جا دے داریاں کرے سا سکھ کان لہا کے دوڑپان مصری میں لاجا مانے سا ادریں گھلا پے مل مل تھے دوڑپان مصری میں لاجا مانے سا ادریں گھلا پے مل مل تھے سا ونجن جو پوسے میں ونجن نہ دے سا میں جھا ملے سا پنرا بڑھا کے ہیک واری لکھیا تو ساڑی جا دے سونیاں میرے کل مال نہیں میرے کل ذر نہیں بلکہ کیا ہے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پرد چیرے لکھ لال نی لف تے پکراز ہیرے آنچ تے غریباں تے لتا headers شملے دیاں سوٹیاں تے جے پرد چیرے ا mashed لال نی لف تے پکراز ہیرے سونیاں میں آنچ تے غریباں تے لتے امیرے حالی نہ مشارہ لیو ہتھ پلند کر کے صایے کو نسو کہ جو کو جو ہی نیسا نیسا رجاب ہے ہاتھ بلند کرو تاکہ میرے مرشد کریم یعنی جاڑن سائیں کو پتہ جلیں نیدر کلی بیٹھے بلکہ میرے مرشد دیدار واسطے بیٹھیں حضور جی میں میرے دل 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 پہ ساری کائناتی میں بیٹھے ہوتی ہے حضور پوری مسجد سارے پندیز دل آپ دی یاد راستی میں پہ تلپ دل لکھ لالنی لم تبکھرا جہیرے اوجتے قریبا مرشد دل 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 د تیرا صحیح مینا صحیح تیرا صحیح مینا صحیح تیرا صحیح مینا صحیح تیرا صحیح مینا صحیح میں کچھ ہستیانا تو کتعرف کرونا چاہنا الحمدللہ یہ مسجد یظیم سرزمین دو تھے بہت یظیم ہستیان تشریف فرمائیں کہ انہوں نے شکریہ دان کرنا چاہنا جناب زمیدار اعلیٰ موزا علی کھاڑک جناب ملک صادق صاحب اور آپ تو علاوہ جناب میں ہستیانا ننہ نہیں کین سرزا بہت سارے ہستیان تشریف فرمائیں جیڑا بھی کافلہ میرے مرشد کریم دنال ہے میں سرخم تسلیم کر کے اور اکھی رات اندر وچھا کے محبت اور سلام پیش کریں سارے ہم کو دے دیتا کریں میں خوش آمدید آنا اور سلام پیش کریں اور میں خطاب اللہ جواب اسناو علیہ السلام پیر طریقت رہبر شریعت ممبر ولایت حضور قبلہ پیر سید شاہد فروغ شاہ سے بخاری رات نہیں ٹائم ہاتھی میں جاؤ پتہ چلے سرکار نے غلامتا مجمہیں نارے تکبیر ہی کو گل نا ہے جو چونڈا لہا مجمہیں سرا دیل نا ہے ہچو نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت ہچو کے نارے ہرے دارو جشنید ملاتن نبیر هم ملاتن نبیر جشنید ملاتن نبیر شکریہ دے اگر اجازت ہو لیتا ہوں نعرے تکبیر نعرے تکبیر میں آیا کاسی دیر تمہیں تقریباً ڈوبڑے گلتے کمرے دے اندر باندھ کرتے بلا دیتے لی نعرے تکبیر جنہیں اللہ دے نامستے ہاتھ بلند کر سکتے نعرے تکبیر جنہیں ہاتھ بلند کی اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے قلافت نعرے ہیدری عظمت مصطفی شان مصطفی الحمدللہ الحمدللہ یہ اغلیہ ابدیہ سرمدیہ نوریہ ذکرہ حیئن قیومہ بہتا ہے قیاما عرصمنا محمد اکرمنا محمد عدمنا محمد در یتیمنا مغمدن مطلوبنا مغمدنا مقصودنا مغمدن اعلانا مغمدن وا اولانا مغمدن و مجانا مغمدن و مآبانا مغمدنا سل ادا اسم مغمدن جسم مغمدن سیرت مغمدن سورت مغمدن سل ادا انوال اقوال احوال اصقاب مغمدن سل ادا ازواج مغمدن سل ادا تقریم تعریم تعریم تنعیم توقیر مغمدن سل ادا صداقت مغمدن عدادت مغمدن شجاعت مغمدن سخابت مغمدن فبارک و سلم و سلو علیم اما آباد کعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحمن 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 الرحیم آمنو آمنو سحاب قیام دین مغمدن 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 نمبر نومبر دو دے کرونا ہا درود السلام بعد درود السلام دے آقا کریم دے ذکر دی محفل بڑی خوبصورت محفل سونی محفل دردی اتھا گرائیاں دے نال فراج طبیق پیش کرنو جنہ دوستہ نے حضور دے بلاد دے خوبصورت محفل سجری اللہ تعالیٰ دے مددنی داد دردنی ترقی عطا فرماوے اور قلبی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اس ادار پتا کیامت تقشا دعاق فرماوے صرف ہیک چھوٹی دی روایت دے بات سیند آپ خطاب سندے سے ای آپا جو ہی بیفل دے اندر بٹھے سے ای نظریہ بڑھاتے بٹھا ای عقیدہ بڑھاتے بٹھا کہ حضور صاحب کو جان دے بھی ہیں کہ حضور پہچان دے بھی ہیں کہ ایزر دیلی دے بات اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ تے ٹیکس میں لگتا ہوئے او ذرا آپ سب دے سبحان اللہ ای زہن بڑھاتے بٹھا ای نظریہ بڑھاتے بٹھا حضور صاحب کو جان دے بھی ہیں حضور صاحب کو پہچان دے بھی ہیں سبحان اللہ آقا کریم دے غلام علم جنہ دناہا حضرت نعین بن عبداللہ کیا ناہا توجہ کرے سو کیا ناہا حضرت نعین بن عبداللہ رضی اللہ تعالی تو انہیں تجرہ لکھا با لکھا باہینہ دا محام محام دمانا تھی دے کھنگا ہاں زیادہ جنہیں دخواست ہی دی بیباری رہو یہ ہر وقت کھنگ دے رہے بھی ہیں آقا کریم فرمینن جی رہے بھی لے میرا جلی راب جنت دے اندر داخل تھی آنا دخلت الجنہ جیوے ہی جنت دے اندر داخل تھی آن فَسَّمَيْتُ الْخَاتَ الْوَعَيْمَ میں جنت دے اندر اپنے غلام دے کھنگر دے آواز ہوئیے زمین تو گنتے پہلے آسمان تک پانچ سو سال دے سفر ہے بل اس آسمان دے جی رہے خلاہ یہ مٹیئے او بل پانچ سو سال دے سفر ستو پانچ پہتری سو سال دے سفر بڑھ دے صرف آسمانہ دے مٹی بل ترمیان دے اندر جیوے خلاہ آن دیئے او بل پانچ سو سال سات ہزار سو سال دے مصافت اور آقا کریم فرمی دے میں کتا کھنا جنت دے اندر جنت کتنا ہے کہ چھوٹی موٹی جنت نہیں رابطہ قرآن فرمی دے جنت ارکوہا کار دی سماعی والارد جیوے جنت اے اے زمینہ دے آسمانہ کلے بڑی ہے تے زہرہ دا بابا قابے دا قابا پیا فرمی دے جیوے میں جنت دے اندر پہنچا میں اپنے غلام دے کھنکر دی آواز سنی ہے اور مدنی کریم نے اینہی فرمایا کہ سمیت و نخات و غلام میں اپنے کہیں غلام دے کھنکر دی آواز سنی ہے بلکہ مدنی کریم نے اپنے غلام دے ناکھن دے نسانی تے وہ تا مکہ دے تھنکی تے اندے وسطہا لیکن آقا کریم نے فرمایا میں اپنے فلالے غلام دے کھنکر دی آواز سنی ہے اور چلا سینے دیا کھرکیا کھول کے دماغ دے پتہ درازرہ سوڑ جیرہ محمد جنت دے اندر کھڑا ہو کے اپنے غلام دے پھنکا دیر آواز خون سکتے اور نو شاہر دے اندر بہنوارے اپنے غلام دے سبحان اللہ دے آواز دے اندر مارا رسالہ بحثمارہ خرافہ ہنری حسن مراد النبی شناہ حضور سنگے لکھوں سینے چوکہ سفر ہے چوکہ سفر ہے نو شارے کو گنتے مدینہ شریف تک کیونکہ کتنا سفر ہے زیادہ ترہت چار گھنٹے در سفر ہے بھئی یا اگر منتا ہوئی بھائی یا تو چار گھنٹے لگے سن پانی گھنٹے لگے سن اپتہ حضور پر میں نے نجنت دے اندر کھڑا اور اتنی مسافت دے اپنے غلام دے کھنگر دے آواز پیا سنگا تے غلام نے کوئی سبیکر دے اندر نکھن گیا ہو سے کوئی موبیل دور دہا موبیل دے اندر نکھن گیا ہو سے تے اتنی مسافت دے جنہا زہرہ دے بابا اپنے غلام دے کھنگر دے آواز سنگ سنگا بر اے نظریہ بڑا اے عقیدہ بڑا با میں مسجد دے اندر بیتھا ہوئے با میں مدرسے دے اندر بیتھا ہوئے جنہاں نے زہرہ دے بابے کو یاد کرے مدری کریم پیار دے بھی ہیں دل پہ چار دے بھی ہیں اس ماس کے زہرہ دے بابے نے یہ تمہاری اعلان فرمایا لَوْ تَدْخُونَ شَوْقَةُنْ فِي رَجْلِيَا دَكُمْ لَا مَجَبْتُوَا نَوَحَا محمد دے نار محبت دے پیار کرنوانا جنگا دے اندر رہ دی اگر تیرے پیرا دے اندر کندھا لگ پے تیرے اوتار تو پیچھے تھے گمپہ دے خدرہ دے اندر زہرہ دے بابے کو در پہے ہوئے اپا اس نبی دا کلمہ پڑھیں سن اپا اس نبی دے نار محبت دے پیار کریں دے سن جیسے نے زہرہ دے بابے دے نار پیار کیتے اوندہ بیڑا انتھا بھی پارے اوندہ بیڑا اتھے بی بارے و آخر دعوانا محمد دے مرشلللہ جزاک اللہ تمامی حضرات محبت تمامی حضراتی و ہیتما حد چاہتے حتما مجھ آگر کرو تینا سائی مینا سائی آخر علم اللہ تینا سائی مینا سائی تینا سائی مینا سائی تینا سائی مینا سائی دمائن کافی دیر تو تینا سائی میرے تشریف فرما میں مرشد کریم نے قدموں کو ہاتھ لاتے کہ سائی کو بڑی تکلیف لیتے سے اتنا انتظار کروا مندی تب میں ہون دعوت دے سام میرے استاد محترم ناظرین اعلیٰ جامعہ سیدیہ قازمیہ فیضان مصطفیہ جناب استاد ملک عبد الحمید بارن صاحب آپ آسن خوبصورت انداز نال خوانے اور میرے سامنے اپنی حاضری پیش کرے سن تمامی حضرات انہیں حج چوڑوں انتظار قبلات کرتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت حجہ کے نارے حلید علی جشنین ریاض النبی بچہ کافی دیل کاری علام مجتبہ نقابل کرے نبیہ اس سارا فیض جامعہ فیضان مصطفیہ دہے اور بہتری نام ترگیت یافتہ ہیں میں شکریہ دا کرنا حافظ محمد علیہ السلام سیال صاحب محمد مدرسہ فیضان مصطفیہ آپ نے بچے نہیں بڑی سونی فریویر دیئے اور مینات مشکل دینا دوستاد اکرام بیٹھیں طالب اللہ بیٹھیں اللہ سب اسلامت رکھیں مرشدہ سایہ سنو تے قیم و دیم رکھیں اور مرشدہ سب کہے آج دنیا دے کونے کونے دے اندر سنو مدرسہ دے طالب سونی نومنگی کرے دے رضو سے میں دو بچے پڑھا ہم نے طالب اللہ انشاءاللہ جن سکھیلتے والمرشدہ بیانوں سے میں ان سب دو پہلے عظیم شخصیہ جیڑے مدرسہ دے کافی دیر تو مستادے کو سنے ہوئے طلباء کو سنے ہوئے اور یہ ساری کاوش مہدت مشکل مرک نمدی ہو دیئے اور یہ مدرسہ چھوٹا جہاں ہج چونہ پندرم سو طلباء تھی چکے اور بڑے مدرسے دیا شاکھا ہیں مرشد کریم نظیر سایہ چالی نیتالی مدرسہ پڑھ چکے سارے آنیں پیزان مصطفیٰ جی شاکھا ہیں سر پرستی حضور قبلہ مدرسہ دے نیر محتمن الگ رے ہک در لکھتی ہوئے سارے بھائی حافظ محمد اسلام صاحب دے بیٹے نیر محتمن فیزان مصطفیٰ جناب کاری جمعیر اسلام سیال چشدی صاحب پرشد درنگی ہوئے آپ تلاوہ دے کلام پاکریسن سب سب حضرات محبت دنال سبات فرمیس نارے تبیر نارے رسالہ نارے حیدری آستانہ آلیا خان بر ملد شریف آزُ بِاللہِ مِنَ الشَّيْطَانِ عَدِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آزُ بِاللہِ مِنَ اللَّهِ 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 مِنَ موسیقی 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 خدا مل دے نہ مسجد ویچ نہ مندر ویچ نہ گر جے ویچ خدا تاہیک بجھارت ہے شاکر شجع باتی آدھے خدا تاہیک بجھارت ہے جب بوجھ بیس ہو تب بوجھ بیس اللہ تعالیٰ تواری ساری حاضری قبول فرماوے یہ محبت نظرود و سلام پڑھو چا صرف دو اشاد قبلہ سنگلو دعا گینن وستے جنابی مہترم بائی محمد فروق مہری صاحب قبلہ استاد صاحب قبلہ پیر سنگھ قبلہ علامل صاحب قبلہ پیر سید شاکر شاہ صاحب جتنے بھی اشاد گانے مصطفیٰ ہے بیٹھے اللہ صاحب دعونا قبول فرماوے یہ محبت نظرود و سلام پڑھو چا کوئی زبان خموچی نہ راوے صرف مقتصر ٹائم جندر والا سنگدہ حتاب سن دیں زیادت آگریں دیں بیٹھے اللہ یا رسول اللہ بسلم علیکہ حبیب اللہ اصابان گھن دو ہن ترس وڈے کھنی شوک جشور شدید بھی کھو تو سم مفتی کاری شیخ بڑا کر پیدا نام مزید لکھاؤ تے کرو نائریا لیٹھے رکھ بھی دے چڑھے بک دینے مولے خرید نکھاؤ چڑھے بھی دے تو سا سفر جہان مولے گا بھی چھو کوئی ہک تاں پیر فرید دکھاؤ کوئی ہک تاں پیر آجل دی پیر فریدن سہیم اصن سگر پیسے کئی میں لے دے کوئی کتھ رون دے کوئی کتھ رون دے بینے اجڑے حال خووے لے دے بے رون کی ہے سونا ہر پا سے سکے گھا پہنی سگے بے لے دے پیاب سفیتا وشبستی نوی پچھتا حال روحے لے دے سارے پہنچتے ہیں بیٹھے ہوں گی بھلا خاجے سے اپنے ذکر تھے پھر سہیدہ حکم تھے جت آج کاندی محفل ہو میں تھے سلطان العاشقین جا ذکر نہ ہوئے تھے آشق بیٹھے میں تھے سبحان اللہ ہو جاتا مٹھے مدنی دا جیڑا جو بھلا میں بھا ہوں دے اُتے دوزاک حرامے جنت زورہور بنجے نہیں مٹھے مدنی دا جیڑا مٹھے مدنی دا جیڑا جو غلامے بھا ہوں دے اُتے دوزاک حرامے ہوں جنت زورہور بنجے نہیں ساری وہ محفل نہیں ہوتی ہر وہ محفل ہوں گی یقیناً جیدے بچ آل تذکر نہ ہوئے کیونکہ جو کوئی سکھایا گیا سب بات بھی ہو کرنے بیان بھی ہو کرنے پڑھنا بھی ہو قبلہ مرشد کریم کتنا بھی جامعہ چلے دے بھن ہر جامعہ دے بھی تعلیم بھی دے دیں دنال تربیت بھی فرمین دیں اور تربیت بھی روحانی فرمین شاید کئی گھاٹوں لیے لیکن اللہ تعالی فضل نانی دور حاضریں سارے واسے بہت 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 نعمہ دیں قبلہ مرشد کریم سبان اللہ کو جاتے مہنگ شیئر پھائیں کہ مردنی دے پیارے سارے جگ دے جہی دے پہ سمگے مزارہ مجد روزے پہ چومی دے ہیں وہ جندہ پیر حسین امام فاہد ات دوزا خرام جنہت زرہ بنیر بنیر جنہت زرہ بنیر صاحب 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 صحب صاحب 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 موسیقی 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 جان دین استحب رحمت اللیل آلمین سیدوں سرول محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در عرض و سمام غوث آزمین دیمیان اولیاء جو محمد دیمیان انبیاء یا الہی صدقہ عالی رسول اور یہ سلام آج زنام ہو قبول 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 محمد محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم 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 سائیدے بیٹھے ا doing باتھے کون کے ہے انہا دے صدقے کرم جا فرما مرابہ اپنے حبیب دسد کا سارے جامعات دی خیر فرما مطعلقین و معاملین دی خیر فرما طلبہ و طالبات دی خیر فرما اسعجusement دی خیر فرما مرابہ اللہ علا کے دی خیر فرما مرابہ اپنے حبیب دسد کا انہا بارنا و گمر خزری اطا فرما قبلہ مبدی تنویر صاحب قبلہ کاری مجتبہ صاحب انہوں دے والد ہیں تھی خیر فرما میرا اللہ صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدی دا سارے حکومتینے تھی زیارہ نصیب فرما بہت اللہ شریف تھی زیارہ نصیب فرما میرا اللہ صدقہ اپنے حبیر تا کول بیمارہ کو شفاہ تا فرما بے اولادہ کو حیاتی علی بچے تا فرما میرا اللہ ایک بی بی صاحب آج فوق تھی گئن خان شبیر خان صاحب تھی گھروں بی بی تھی مغفرت فرما میرا اللہ علیہ وسلم نے جگہ تا فرما یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب حر کے بیند روح پاکا صبح و شام آتش دوزخ بود بھوے حرام شنیدم کے در روز امید و بیم بدارہ بنے کا مبخشت کریم مغز قرآن روح ایمان جان دین حسنو بے رحمت للعالمین جب حدم وابسی اللہ لف پہولان ملہب تھی خالد صاحب زیلہ لوگنہ تھی نائب امیرن تحریک اللہ بیٹھ رہے اور رانہ صاحب زیلہ لوگنہ تھی راپتہ سیکٹری برای انتظامی ہے امیر کون ہے رانہ صاحب زیلہ جی بے کرو پکا دیا اور سر پرس سے آلا سوید باغ علی شاہ صاحب دھنا ہوٹا دیا دھنا ہوٹا دیا سر پرس سے آلا سکتر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم من موسیقی